آئی جی پنجاب جیل خانہ جا کے محتحت کتنی جیلیں ہیں اور کتنا سٹاف ہے؟ جی ترتالیس جیلیں ہیں پورے پنجاب میں جن میں دو ہائی سکورٹی پیزنز ہیں ٹونٹی سیونڈ ڈسٹک جیلیں ہیں نو سینٹرل جیلیں ہیں ایک ویمن جیل ہے اور دو سب جیلیں ہیں تو اس سے ٹوٹل مل بلا کے یہ فارٹی تھری بنتی ہیں جیلیں اور تقیباً اکیس ہزار کا سٹاف ہے وہاں پاس جیلوں میں کتنے لوگ بند ہیں اور ان کی گنجائش اصل میں ہے کتنی؟ جی اس وقت ٹرٹی سیونڈ کی گنجائش ہے جبکہ آج کے دن میں ففٹی تھری تھوزنڈ پریزنر سے ان سے ہیں پورے پنجاب میں اور آور کراؤڈڈ ہے اس کاملہ؟ کافی آتاک آور کراؤڈڈ ہے پچھلے دنوں میں کچھ ڈیلے ہوئے ہیں ٹرائل اور کچھ کرائم بھی بڑا ہے جس کی وجہ سے ایک دب پاپولیشن نے جمپ کیا ہے فارٹی سیونڈ تھوزن سے ففٹی تھری تھوزن تک ہائی سیکیورٹی پریزن سے کیا مراد ہے؟ ہائی سیکیورٹی پریزن وہ ہے جہاں ٹروریسٹ رکھے جاتے ہیں جہاں دیشت گرد رکھے جاتے ہیں دو جنے ہیں ہمارے پاس ایک ساہی وال ہے اور ایک میہ والی ہے ساہی وال والی فنکشنل ہے دوزہ چودہ سے جبکہ میہ والی والی اس وقت انڈر پاسس ہے یعنی فنکشنل ہونے والی ہے بنگی یا ریکیوٹمنٹ ہوگی ہے گیجٹس لگیں گے تو وہ بھی فنکشنل ہو جائے آپ کا کیریئر بڑا طویل رہا جیل سپرٹینڈنٹ سے آغاز کیا کہاں کہاں سرو کیا؟ میری پہلی پوسٹنگ دسٹرک جیل راجنپور تھی بلوچ ایریا تھا وہاں سرائکی لوگ بھی بستے ہیں بلوچ بھی ہیں اردو سپیکنگ بھی ہیں میرے لیے ایک نیا ایکسپیئنس آ کیونکہ میں بلانگ سیارپورٹ سے کرتا ہوں گروتھ میری لاہور کی ہوئی ہے اور اس کے بعد میری سیکنڈ پوسٹنگ ڈسٹرک جیل مظفرگر میں ہوئی ڈائی سال تقریبا وہاں تحینات رہا اور پھر تھرڈ پوسٹنگ میری ڈسٹرک جیل لاہور تھی جس کو کیپ جیل لاہور کہتے ہیں پھر ڈسٹرک جیل فیصلہ بات چلا گیا میں وہاں سے پرموٹ ہوا دو در تین میں اور سینٹر لیل گجرامالا میری تحیناتی ہوئی سینٹر لیل گجرامالا سے میری ٹرانسفر سینٹر جیل راولپنڈی ہوئی راولپنڈی سے پھر اے اے جی اسٹیبلشپنڈ لاہور اور دوبارہ سینٹر جیل راولپنڈی میں تحینات ہوا دو در سات میں اور دو ہزار آٹھ میں میں چلا گیا سینٹر جیل بہاول پر وہاں سے میں ایلی ویٹ ہوا اور پھر ڈی اے جی ملتان ریجن میں لگا پہلی پوسٹنگ تھی پھر ڈی اے جی لاہور ریجن لگا پھر ڈی اے جی فیصلہ بات ریجن اور پھر ڈی اے جی فلاولپنڈی ریجن اور اس کے بعد اے اے ایلی ویٹ میں دو ہزار سترہ میں ہوا بطور آئی جی پریزن پنجاب جیلر کا فلمی تصور تو بہت خطرناک ہے وہ کوڑے مارتا ہے قیدیوں کو دڑاتا ہے تکلیف دیتا ہے کیا واقعی ایک روایتی جیلر ایسا ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے شاید پری پارٹیشن کلونیل ایرام ایسا ہوتا ہو تو میں کچھ کہا نہیں سکتا میں نے جتنے سبلیل دیکھے ہیں جتنی جیلیں دیکھی ہیں جتنے قیدی دیکھے ہیں یہ سارے کا سارا کنسپٹ صرف پنجابی فلموں میں باہر آتا ہے اور اس کنسپٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جسٹ ڈرامیٹائز کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے جبکہ ایکچولی تو جنہیں اب ریفارمیشن سینٹرز بن گئی ہیں گزستہ پانچ سال سے آئی جی پریزن کے عوضے پر فائز ہیں اس دوران پانچ حکومتیں بدلی آپ کے عوضے کو فروق نہیں پڑا کئی آئی جی بدلے کئی چیف سیکٹری بدلے میں ہر گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہر گورنمنٹ نے پریزنز ڈپارٹمنٹ کو دیکھا کہ یہ ایک پسا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے اسے ڈیویلپ کیا جائے اور ہر گورنمنٹ کی توجہ ڈیویلمنٹ کی طرف رہی ہے تو میری توجہ بھی چونکہ ڈیویلمنٹ کی طرف تھی تو کوئی ریلیشن ایک ڈیویلپ ہوئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم کافی جاتا اس میک میں کو اپلیفٹ کرنے میں کام گا نیانواز شریف جیل میں تب بھی آپ آئی جی تھے ان کے بتیجے کی حکومت آگئی تب بھی آپ آئی جی جیل کھانا جات رہے آپ سے کسی نے انتقام نہیں لیا کیونکہ دیکھیں جب آپ پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں سب لوگوں کو جو آپ کی ریسپنسیبیلٹی ہے قانون کے طرح تو کوئی بھی آپ سے ملکٹیو نہیں ہے